نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کریں تاں کہ دوستو آپ میرے چینل کو دیکھ سکیں آج میرے پودے کو اگی ہوئیے چودہ دن ہو گئے ہیں اور دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودے کا پتہ جان سے نکلا تھا اور آج مکمل طور پہ یہ تیار ہو چکا ہے پانچ مئی کو میں نے گملہ بنایا تھا اور اس پودے کو دوستو پانچ مئی کو ہی میں نے لگایا تھا تو آج دوستو تیس مئی ہے اس پودے کو لگی ہوئیے آج پچیس دن ہو گئے ہیں اور اس پتے کو دوستو نکل ہوئیے یعنی کہ اگی ہوئیے آج چودہ دن ہوئی ہیں تو دوستو گملے کو بنے ہوئیے آج پچیس دن ہو گئے ہیں اور اس پتے کو اگی ہوئیے آج دوستو چودہ دن ہوئی ہیں تو دوستو آپ پچیس میں سے چودہ دن کو نکالیں تو پیچھے دوستو گیارہ دن بجتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا پودہ جو ہے یہ گیارہ دن میں لگ گئے تھا یعنی کہ گیارہ دن کے بعد یہاں سے اگنا شروع ہوا تھا آج اس کو چودہ دن ہوئی ہیں اور اس گملے کو بنے ہوئیے ٹوٹل پچیس دن ہو گئے ہیں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتہ جو ہے یہ ہمارا مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اور دوستو یہ میں نے جو گملہ بنایا تھا یہ میں نے ایک کھلا برتن لی ہے اور اس برتن میں آدھے یعنی کہ سطح تک اس کی مٹی ڈالی ہے اور آدھی جو سطح ہے اس برتن کی وہ میں نے خالی چھوڑی تھی تو یہ میں نے دوستو سادہ طریقے سے ایک پتہ لگایا تھا تو یہ دوستو آپ کے سامنے آئے کہ یہاں سے یہ اس کا پتہ نکلنا شروع ہوا تھا آج چودہ دن کے بعد یہ مکمل طور پر تیار ہے اور گیارہ دن میں یہ کمیابی سے لگ گیا تھا تو دوستو آپ اس پتے کو جس طرح مرضی لگائیں چاہے دوستو آپ یہ والی سائٹ مٹی والی سائٹ پر لگا دیں یا وہ والی یا اوپر والی جو سائٹ مٹی کی طرف ہوگی اس سائٹ سے اس کی جان نکلنا شروع ہو جائے گی اور یہ پودو دوستو آسانی سے لگ جاتے ہیں تو یہ دوستو آپ بھی گملوں میں لگا سکتے ہیں ہم نے اپنے رکبے پر ان پودوں کو لگایا ہوئے لیکن دوستو گملہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تجربہ کرنا تھا کہ یہ کتنے دن میں لگتا ہے اور یہ کتنے دن بعد اس کا یہ جو دوستو پتہ ہے یہ تیار ہوتا ہے تو یہ دوستو چودہ دن میں ہمیں اس بات سے تجربہ ہوا اور ثابت ہوا ہے کہ یہ چودہ دن میں تیار ہو جاتا ہے تو آج دوستو اس کا چودہ دن ہے اور آپ پتے کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے تو دو چیزیں ہمیں اس گملہ بنانے سے پتہ چلی ہیں ایک یہ کہ یہ پودہ کتنے دن میں لگتا ہے اور دوستو اس کا جو پتہ ہے یہ کتنے دن میں تیار ہوتا ہے پودہ گہرہ دن میں لگا ہے اور پتہ جو ہے وہ ہمارا چودہ دن میں ویلکل تیار ہو چکا ہے اور آگے دوستو دیکھیں گے کہ یہ کتنے عرصے کے بعد پھول پکڑتا ہے اور کتنے عرصے کے بعد یہ پھل پکڑتا ہے تو یہ دو چیزیں ہو رہے ہیں جو ہم نے اس گملے سے سیکھنی ہیں وہ ہمیں دوستو پتہ چال جائے گا جو دوستو ہم نے اپنے رکبے پہ زیادہ پودوں کو لگایا ہوا ہے ان پودوں میں نہیں پتہ چلتا کہ کتنے دن میں دوستو پودہ لگتا ہے اور پھول کتنے دن بعد پکڑتا ہے کیونکہ پودے زیادہ ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ بات ہمیں اس گملہ بنانے سے معلوم ہوئی ہے اس کے علاوہ دوستو گھر میں گملہ بنایا ہے تاں کہ آسانی سے اس کو توڑا جا سکے اس کے پھل کو اور سب سے دوستو جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو پھول لگتے ہیں وہ بہت خوبصورت رنگ کے ہوتے ہیں یلو رنگ کے اور خوبصورتی کے لئے اس گملے کو تیار کیا ہے تاں کہ خوبصورت لگے اس کے علاوہ دوستو اس کے پھل کو استعمال کیا جاتا ہے یہ قدرتی غزہ ہے اور دوستو جس ٹرم یہ پھل پکڑے گا ایک تو خوبصورت اس کا پھل لگے گا اور دوسرا جس ٹرم دل کرے گا اس ٹرم ہم میں اس کے پھل کو توڑ کے کھا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پتوں کو بھون کے اور پکا کے بھی کھایا جاتا ہے اس کے پتوں کو اور پھل کو کھانے سے شگر کی بیماری نہیں لگتی اس کے علاوہ دوستو خون کی کمی کو اس کا پھل کھانے سے یعنی کہ اس کے جو پھل کا جوس ہے وہ پینے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور دماغ کو طاقت فرام کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور میدہ کی تمام قسم کی جو بیماری ہیں وہ اس کے پھل کو کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں اور دوستو سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کے پتوں کو پکا کے کھائیں یا بھون کے کھائیں تو اس سے جو مٹاپا ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے تو دوستو میں نے اس لیے آپ کو فوائد بتائے ہیں کہ تاں کے دوستو آپ کو اس کی امیت کا پتہ چلے اور آپ بھی اپنے رقبوں میں بھی لگا سکتے ہیں اور گملوں میں بھی اس پودے کو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو گھر کے باہر اگر آپ کے پاس کوئی جگہ خالی ہے تو آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے بھی اور فوائد کے لیے بھی تو دوستو اگلی ویڈیو تاکہ اجازت چاہوں گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے نشان کو لازمی دبائیں تاں کے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ کریں اور آپ چینل کو بھی دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو بھی دیکھتے رہیں تو بیل کے نشان کو بلکل نہیں بھولنا یہ لازمی دبانا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی